میرے رسول پاک صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے لیکن اس کے عمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے اب رب کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال کی جان کی اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے اس مسئیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے عمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہو نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا اب جو راہِ طریقت کا مسافر تھا جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا اس کے لئے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا کسرت سے نفلی سوم و سلاعت کا مندوبست تو نہ کر سکا تھوڑا سا صبر کیا رب نے اپنا اور اپنے معبوب کا قربتہ فرما دیا تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لئے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا